اسلام علیکم گائیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا عوشت کاشف خان بن لوچ تو گائیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک کے لیے یا پھر یوٹیوب کے لیے جو کہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان کو ایڈٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرام یوز کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر پہ جو سیٹنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کائن ماسٹر پہ ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر ویڈیو ان کی اسی کائن ماسٹر پہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہیں تو کائن ماسٹر کا سارا استعمال ایک اچھی ویڈیو اس پر انتیار کرنے کے لیے جو کہ کافی لوگوں کی پریشانی ہے میرے جیسے جو نئے یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے بھی کافی پریشانی ہے کہ کیسے ویڈیو ایڈٹ کی جائے اور کافی جو کلپس ہوتے ہیں چھوٹے ان کو کیسے ایک جگہ پہ ملا کر ایک ویڈیو بنائی جائے یا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ایفیکٹ استعمال کی جاتے ہیں یا پھر ویڈیو پہ کچھ ٹیکس لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس لکھا ہوتا ہے اکثر سبسکرائب مائی چینل یا سپورٹ مائی چینل اس کے علاوہ اور بھی کچھ ساتھ ساتھ شورٹس جو آتے رہتے ہیں اور کافی جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی چیز مطلب کوئی چیز بور رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ سکرین پہ شو کروا رہے ہیں تو وہ ساری جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو جسٹ ٹین منٹس میں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو پھر ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیں جی سکرین پہ چلتے ہیں تو آپ کو میں ساری یہ سیٹنگ سمجھاتا ہوں تو چلیں جی سو گائی سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لیا ہے ابھی اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم کہیں سے کوئی ویڈیو جا کے اٹھا کے لاتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ نے ایک سباہ کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے وہ سکسٹین بائی نائن کی ہونی چاہیے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے ابھی یہ ہوگا کہ میں یہاں سے کوئی ویڈیو اٹھاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہ ایک فولڈر کھولا ہے اور اس سے میں نے یہ ایک ویڈیو یہ اٹھا لیا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے ویڈیو آگئی ہے تو میں نے یہ جو اینڈ والی لکی رہے یہ جو لائن ہے وہ ادھر رکھنی ہے ابھی میں ایک ویڈیو اور اٹھا لاتا ہوں جیسے کہ یہ اٹھا لی تو یہ دو ویڈیو ابھی آپ کو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے ہوگی ساتھ میں کائن ماسٹر کا استعمال ہو رہا ہے تو کائن ماسٹر کا استعمال بھی آپ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے ویڈیو دو جو ہیں وہ سیلیکٹ ہم نے کر لی ہیں ابھی یہ ہوگا کہ ابھی ہم یہ جو کورنر پہ نشان کھڑا ہے ٹک کا اس کو ہم اوکے کر لیتے ہیں یہ ہوگا ابھی دیکھیں ہماری دونوں ویڈیو جو ہیں وہ ادھر آ چکی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ نا الٹی سائیڈ پہ ہیں تو ان کو تھوڑا سیدھا کر لیتے ہیں تو ایسے آپ اس پہ کلک کریں گے ویڈیو پہ جیسے یہ ییلو بارڈر اس پہ آئے گا تو آپ یہ نیچے چلے جائیں ادھر روٹیٹ کا اپشن ہوگا تو آپ یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ روٹیٹ ہو گئی ہے ابھی اس کے بعد یہ جو اس کے ساتھ دوسری سیکنڈ ویڈیو تھی یہ والی یہ بھی ویسی ہے جیسے وہ دوسری تھی اس کو بھی روٹیٹ کر لیں یہ روٹیٹ ہو گئی جی تو ابھی دیکھ لیں ابھی یہ دونوں ویڈیوز روٹیٹ ہو گئی ہیں ابھی پھر وہی ٹک کا نشان دبا لیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں دونوں ویڈیوز سیدھی ہو چکی ہیں تو ابھی یہ ہوگا کہ ابھی اس کے اوپر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے زیادہ تر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں مطلب آپ کو سکرین بھی ساتھ شو کروا دیتے ہیں تو کافی لوگوں کے لئے یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سکرین ساتھ کیسے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ والی جو لیئر لکھا ہوا ہے اس پہ جائیں یہ لیئر آگئی تو اس پہ دیکھیں پانچ سے چھے جو ہیں اپشن ہو رہے ہیں تو اس سے جو پہلا ہے نا میڈیا یہ دیکھیں ادھر باہر بھی میڈیا لکھا ہوا لیکن اس کے اندر بھی ایک میڈیا لکھا ہوا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میڈیا کو کلک کرنا ہے تو ابھی بھی ابھی آپ دیکھیں کہ ہم کہیں سے بھی کسی بھی فولٹر میں جا سکتے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لئے ہم اسی فولٹر میں دوبارہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہوگا کہ ابھی ہم کوئی بھی اور ویڈیو اٹھا لاتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ دیکھ لیں میں ایک ویڈیو اور اٹھاتا ہوں جیسے اس میں سے کوئی اور ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہ اٹھا لی ہے تو ابھی یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے وہ لیئر والا میڈیا یوز کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس کے اوپر آگئی ہے اس کو آپ کہیں بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے مطلب جیسے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں یا پھر بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا آڈیو وہ بھی ہو جائے گی پاس کریں تو پاس بھی ہو جائے گی تو گائیس یہ ہوگا کہ آپ نا اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں تو ان دونوں کی آڈیو وہ بھی اوپر ساؤنڈ کا آپشن ہوتا ہے یہ دیکھ لیں نا رائٹ کورنر پہ تو اس سے آپ یہ ہوگا کہ آپ ساؤنڈ بھی اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سے کوئی اور چیز ایڈ کر لیا تو یہ اوپر آپشن ریڈو کا لکھا ہوا ہے تو آپ دوبارہ واپس بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ نیکسٹ ابھی یہاں تک تو یہ تھا کہ آپ کلپس جو ہیں وہ آپ مرچ کر سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ کلپ بنے ہوئے ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ آڈیو جو ہے ریکارڈنگ وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ جو ہے وہ دوبارہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ ریکارڈنگ کرنے کے لئے یہ ایک ریکارڈ کا آپشن ہے یہ دیکھیں اگر اس کو میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی تو آپ یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی بھی آپشن مطلب کسی طرح کے بھی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ریکارڈنگ ایسی ہے کہ آپ نے کی ہے لیکن دوبارہ جو ہے وہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ریکارڈنگ اور قسم کی ہو جاتی مطلب کچھ بری ریکارڈنگ ہو جاتی تو وہ بھی آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو مین چیز یہ ہے کہ اب بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ کافی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر کوچھ نہ کوچھ لکھا ہوتا ہے سکرین پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں لیئر والے آپشن پہ اور ٹیکس کا آپشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے کہ میں ابھی لکھ دیتا ہوں سبسکرائب تو سبسکرائب لکھنے کے بعد یہ اس طرح کافی نہ آ جائے تو یہ دیکھ لیں سکرین پہ آگئے تو ابھی آپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ایڈیسٹ کرنے سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ اس کا جو فانٹ سائز ہے وہ کوئی بھی اور سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ دیکھیں تو بوٹو بلیک سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کا آگئے ابھی یہ دیکھیں کہ یہ وائٹ ہے اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہے تو میں اس کا جو ہے کلر بھی ہے وہ کہیں تو وہ چینج کار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ ریڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اور بھی کافی سیٹنگز ہیں جیسے کہ ابھی یہ گلو اگر کروانا ہے یہ کچھ اور مطلب اس کا بیک گراؤنڈ بھی چینج کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ ادھر سے کلر کوئی بھی سیلیکٹ اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر کے اس کو دیکھ لیں ابھی آپ اسے سبسکرائب پہ گھور کریں تو وہ اپنی جو شیپ ہے وہ چینج کر رہے تو اس طرح اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جو بریک گراؤنڈ ہے وہ بھی جا کے چینج کر سکتے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کائن ماسٹر کا یوز ہو رہا ہے یا پھر کوئی بھی اور ایڈیٹنگ جو آپ کسی اور ایڈیٹر سے کر رہے ہیں تو کسی چیز اگر چینجنگ کرنی ہے تو اسی چیز پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ سبسکرائب کے ابھی ہم چینجنگ کر رہے ہیں تو سبسکرائب پہ ہی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وہ بھی چینجنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو یہ تو بلکل سٹارٹ میں ہی آئے گا یہ دیکھیں نا یہ ویڈیو پلے ہوئے ہے تو یہ بلکل سٹارٹ میں ہی آیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد لیکن ہم نے تو یہ پورے جو ہے پوری ویڈیو پہ اگر شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گا اور ایس سے اس کی ایک سائیڈ سے پکڑ کر اس کو آگے کھینچتے چلے جائیں گے تو جیسے جیسے آپ اس کو کھینچتے جائیں گے یہ پوری ویڈیو پہ جہاں تک آپ لگانا چاہتے ہیں لگ جائے گا اگر یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو پہ ہی لگانا چاہتے ہیں تو بے شک پوری ویڈیو پہ ہی لگا سکتے ہیں لیکن میرا کام جاست آپ کو سمجھانا ہے سکھانا ہے کہ کیسے کائن ماسٹر کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کافی سیٹنگز ہیں اس کی لیکن یہ جو مین مین چیزیں تھیں میں نے جو آپ کو سمجھائی ہیں وہ مین چیزیں تھیں جو کہ ایک بندے کے لئے مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی آڈیو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آڈیو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ جا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کیا ہو ہے تو وہ بھی بے شک پیچھے لگا سکتے ہیں یہ جو آڈیو کا آپشن ہے اس کو کلک کریں گے وہ اپنا ساؤنڈ جا ہے وہ سیلیکٹ کر کے اور ایک چیز یاد رکھنے ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بھی سیلیکٹ کرتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ فٹ کر رہے ہیں کائن ماسٹر میں یا کسی اور ایڈیٹنگ جو آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک چیز لازمی یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ جو آپشن اوپر نظر آ رہا ہے نا رائٹ کورنر پہ ٹک کا اس کو لازمی دبانا ہے تب جا کر وہ آپ کی سیٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ سیو ہوتی جائیں گی اور کئی مرتبہ ایسی ہوتا ہے کہ بندہ سیو کر بیٹھتا ہے لیکن پھر پیچھ اٹھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو آپشن لیفٹ سائیڈ پہ جو بنا ہوئے نا ری ڈو کا اس سے آپ کلک کریں گے تو پیچھ اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح اور بھی کافی اس کی سیٹنگز ہیں لیکن یہ جو مین تھی سیٹنگز ابھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں یار اس سے نہ ڈائریکٹ جو ہے نہ ریکارڈنگ کرنے تو ڈائریکٹ یہ درمیان میں جو آپشن ہے کیمرے کا یہ بھی آپ نے میں نے آن کیا ہے تو اس سے بھی آپ ڈائریکٹ جو ہے نہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ایسا کسی ویڈیو کو دیکھ کر اپنی کوئی بھی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں تو اس میں مکمل پروسیجر تھا کائن ماسٹر کو استعمال کرنے کا یا کوئی اور ایڈیٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے لیے یا کسی اور فیس بک کے لیے تو اس طرح آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں گائز کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو کافی لوگ جائے ہیں وہ اگر کسی قسم کی بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر اچھی طرح ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس مطلب وہ کہتے ہیں کہ کائن ماسٹر دوسرا ہے جس پہ لوگو شو ہو رہا ہوتا ہے اور یہ والا کائن ماسٹر نہیں ہے تو وہ بھی کسی قسم کی بھی اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ اگر اور کسی قسم کی کوئی ویڈیو مطلب کہتے ہیں کہ یہ بنوائے سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ سجیشن دے دیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اس کے علاوہ شیئر بھی کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ